بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بہیویرل ایکالوجی اب دیکھیں بہیویرل ایکالوجی میں اورینٹیشن اینڈ نیویگیشن کے بات کریں گے یعنی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اینیمل کس طرح عام طور پر ڈیریکشن کو سمت کو تائے کرتا ہے معلوم کرتا ہے ڈیٹرمن کرتا ہے اسی طرح ہیبیٹیٹ سیلیکشن ہے یعنی کس طرح اینیمل جو ہے اپنے رہنے سینے کی جگہ کو دیکھتا ہے سیک آؤٹ کرتا ہے اسی طرح فائر ایجنگ بہیویر ہے یعنی اس کی جو فیڈنگ ہے وہ خوراک فوڈ وہ نیوٹرینڈ کہاں سے حاصل کرے گا تو اسے ہم فائر ایجنگ بہیویر کہتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ویز ہیں جو اینیمل کے بہیویر جو ہے وہ ایفیکٹ کر سکتا ہے آندہ پاپولیشن ہی کالوج یعنی سیم آرگنیزم کے جو سیم سپیشیز کے جو آرگنیزم ہیں ان پر کیا ایفیکٹ کر سکتا ہے تو یہ سارا کچھ ہم بہیویرال ایک آلوجی میں بات کریں گے دیکھیں میں دو کی بات کر لیتا ہوں ہیبیٹیٹ سیلیکشن ہے اور فائر ایجنگ بہیویر ہے ہیبیٹیٹ سیلیکشن کے حوالے سے دیکھیں دو فیکٹر ہیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں ہیبیٹیٹ کی سیلیکشن میں اب ہیبیٹیٹ کیا ہوتی ہے کہ ایکچول لوکیشن آف آرگنیزم ہے کہ جہاں آرگنیزم پاہ جاتا ہے اسے ہیبیٹیٹ کہتے ہیں تو ہیبیٹیٹ کو سیلیکشن کرنے میں آرگنیزم جو ہے وہ دو فیکٹر کا خیار رکھتے ہیں ایک فیکٹر ہوتے ہیں فیزیالوجیکل اور دوسرے ہوتے ہیں سائیکالوجیکل اب جو فیزیالوجیکل ٹارنس لیمیٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینیمل کام کے حوالے سے فنکشن کے حوالے سے عام طور پر ٹمپریچر کو کتنا برداشت کر سکتا ہے اس کی کون سی لیمیٹ حد ہو سکتی ہے وہاں ہیمیڈیٹی کو کتنا برداشت کرتا ہے کہ نمی کتنی ہونی چاہیے کام ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے اسی طرح اگر وہاں واٹر کی آویلیبلیٹی ہے تو واٹر کے اندر سارڈ کتنے ہونے چاہیے کام ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے تو واٹر سیلینیٹی اور اسی طرح یہ مختلف قسم کے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اینیمل کی فیزیالوجیکل ٹارنس لیمیٹ پر اچھا دوسرا جو فیکٹر ہیں انہیں کہتے ہیں سائیکالوجیکل فیکٹرز یہ سائیکالوجیکل فیکٹر ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جس کے ذریعے اینیمل جو ہیں اپنے فوڈ ریسورسز کو سرچ آؤٹ کرتا ہے اور پھر ایسی جگہیں عام طور پر پریفر کرے گا کہ جہاں نیسٹ سائٹ زیادہ بن سکتی ہیں دوسرا لیک آف پریڈیٹرز کہ ایسی جگہ عام طور پر اینیمل رہنے کو پریفر کرے گا کہ جہاں شکاری کم ہوتا کہ وہ شکار نہ ہو جائے اور اسی طرح اس کا جو پاسٹ ایکسپیرنس ہے اگر وہ اینیمل پہلے وہاں رہتا تھا تو یہ ایکسپیرنس بھی اس کی سیلیکشن میں اہم کرتا ہے کیونکہ ایکسپیرنس اس کا ہو چکا ہے کہ یہ جگہ سیف ہے یہاں فوڈ کی اویلیبلیٹی ہے یہاں وہ دشمنوں سے باش سکتا ہے یہاں وہ نیسٹ بنا سکتا ہے تو یہ پاسٹ کا جو ایکسپیرنس ہے یہ اہم کردار ادا کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو عام طور پر اینیملز ہیں خاص کر برڈز کے حوالے سے تو یہ ایسی جگہ نیسٹ بناتے ہیں جہاں انہوں نے پچھلے سال بنائے ہوئے تھے اچھا ایکزمپل کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ جو ووڈ لینڈ ڈیر ہے مائس یہ ایک مائس کی ٹائپ ہے جو عام طور پر فاریسٹ میں رہتے ہیں یہ فیلڈ میں نہیں رہتے یہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور پھر عام طور پر یہ جنگلوں میں کیوں رہتے ہیں کیونکہ ان کی جو فیزیالوجیکل ٹارنٹس لیمٹ ہے وہ عام مائس سے جو فیلڈ میں رہتے ہیں ان سے مختلف ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں یہ عام طور پر ہائی ٹمپریچر کو ٹار ریٹ کر لیتے ہیں لیکن جو فاریسٹ میں وہاں رہتے ہیں یہ ہائی ٹمپریچر کو ٹار ریٹ نہیں کرتے برداشت نہیں کر سکتے اس لیے یہ فیلڈ میں نہیں پائے جاتے دوسرا جو بیہیوئر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے فوریجنگ بیہیوئر یعنی فوڈ کے حوالے سے پراسز آف لوکیٹنگ فوڈ ریسورسز یعنی ایسا عمل جس میں فوڈ ریسورسز کو دیکھا جاتا ہے تلاش کیا جاتا ہے ڈھونٹا جاتا ہے اسے ہم فوریجنگ بیہیوئر کا نام دیں گے اینیمل جو ہیں وہ جب فوریجنگ بیہیوئر عام طور پر شو کرتے ہیں تو مختلف قسم کے انہیں چائسزز کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں پہلی چائسز کیا ہونے چاہیے کہ انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری فوڈ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں کون کون سی چیزیں ہم نے فوڈ کے طور پر استعمال کرنی ہیں دوسرا یہ ہے کہ انویرمنٹ کے اندر فوڈ جو ہے یہ ناٹ ایونلی ڈسٹیبیوٹڈ یعنی یکسہ طور پر پھیلی ہوئی نہیں ہے یہ عام طور پر ان ایونلی ڈسٹیبیوٹڈ ہے غیر مساوی ہے کہیں ہے کہیں نہیں ہے جہاں فوڈ کی اویلیبلیٹی ہوگی ہم انہیں فوڈ پیچز کہیں گے اور جہاں اویلیبلیٹی نہیں ہوگی تو وہ نان فوڈ پیچز کہلائیں گے تو یہ فوڈ پیچز جو ہیں یہ جہاں موجود ہوں گے اب اینیمل نے لازم بات ہے ان فوڈ پیچز تک پہنچنا ہے تو اب دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ فوڈ کے پیچز تک جانے کے لیے اینیمل نے کون سا راستہ استعمال کر کے وہاں تک پہنچنا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فوڈ پیچ کو استعمال کیا جاتا ہے اینیمل اسے یوز کر جاتے ہیں وہ ڈپلیٹیڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ فوڈ پیچز پرانے والا اولڈ والا یوز ہو جائے گا تو پھر اینیمل اس جگہ کو ڈپارٹ کرتا ہے اس لوکیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے روانگی اختیار کرتا ہے اور پھر سیک آؤٹ کرتا ہے نیو پیچز آف دا فوڈ پھر وہ نئے فوڈ کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ان کو تلاش کرنے میں انرجی سرف کرتا ہے اب ان کے ایکزمپل جو ہے میں بات کروں گا یہ ہیمنگ برڈز اور بیز ہیں یہ ہیمنگ برڈ جو ہے دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام طرح سرمائی کلر کا ہوتا ہے یا تھوڑا بلیکش کلر کا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہے یہ پھولوں کے اوپر آتا ہے کیونکہ یہ نیکٹر کو یوز کرتا ہے ایز ای فوڈ اور یہ پولینیٹر بھی ہیں بیز کی طرح اور بیز اور ہیمنگ برڈ جو ہیں انہوں نے وزٹ کرنے ہوتے ہیں کلمپس آف دا فلار یعنی فلار کے بہت بڑے گروپ کو مجموعے کو گروہ کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ گروہ ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتا تو پھر اس لیے انہیں فوراں ہی ڈیسین لینا پڑتا ہے کہ ہم نے کس طرح عام طور پر دوسرے کلمپس تک پہنچنا ہے اب آول جو ہیں جو اولو ہیں یہ ان کی فوڈ جو ہے وہ عام طور پر روڈنٹس ہوتے ہیں یعنی جیسے چوہ وغیرہ ہیں یہ روڈنٹس میں آتے ہیں اور یہ روڈنٹس موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیلڈز میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آولز کو مختلف طرح کے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے اور پھر انہیں لازم بات ہے جب مختلف طرح کے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے تو انہیں بھی اس طرح ڈیسین کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے عام طور پر کس طرح اس جگہ کو چھوڑنا ہے اور کس طرح ایک نئی جگہ پہ جانا ہے جی یہ میں بات کر رہا تھا فائر ایجنگ بیہیوئر کے حوالے سے انرجی بجٹ کے حوالے سے دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ انرجی کا کس طرح بیلنس ہوگا آرگنیزم کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے انرجی کاسٹ اور ایک لفظ ہوتا ہے انرجی گینز دیکھیں انرجی کاسٹ کے انرجی کتنی خرچ ہونی ہے انرجی گینز کے انیمل نے کتنی انرجی فوڈ سے حاصل کرنی ہے تو دیکھیں بھئی اس چیز کے بیلنس کو ہم انرجی بجٹ نام دیتے ہیں کہ جب ان دونوں کا ہم کمپیریزن کر رہے ہوں انرجی کاسٹ کا کہ انرجی کتنی خرچ ہوئی ہے آرگنیزم کے ایکٹیویٹیز میں اور انڈ انرجی گینز اور اس نے انرجی کتنی حاصل کیے ہے تو جب ان دونوں چیزوں کو ہم ابزرب کر رہے ہوں تو دیکھیں انرجی بجٹ اب دیکھیں انرجی بجٹ میں پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ انرجی نیڈیڈ ٹو سرچ فوڈ آپ کو پتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے فوڈ کو ڈھونڈنے کے لیے لازمی بات ہے انیمل نے کہیں جانا ہے چاہے اڑ کے جانا ہے چاہے چل کے جانا ہو چاہے رینگ کے جانا ہو تو اس کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے اگر انرجی ہوگی تو وہ موو کرے گا دوسری بات ہے کہ انرجی نیڈیڈ ٹو ہینڈل دا فوڈ اگر فوڈ وہاں اویلیبل ہے یا کوئی شکار اویلیبل ہے تو اس شکار کو پکڑنا ہے فوڈ کو لے آنا ہے جیسے انسیکٹ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی ہیوی فوڈ کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح انرجی ضرورت ہوتی ہے اس فوڈ کو ہینڈل کرنے میں اور تیسری بات ہے کہ انرجی پھر ضرورت ہوگی اس فوڈ کو توڑنے میں اس فوڈ کو ڈیجیسٹ کرنے میں تاکہ وہ باڈی میں شامل ہو سکے باڈی کا حصہ بن سکے تو دیکھیں یہ انرجی کے جتنی ہیں یہ ہیں کاسٹس آپ دیکھیں انیمل تب سروائیو کرے گا تب انیمل کسی انوائرمنٹ کے اندر زندہ رہے گا جب انرجی جو گینز ہے وہ زیادہ ہوگا انرجی کاسٹس سے مطلب کہ یہ جتنی انرجی خرچ ہوئی ہے اس سے اسے فوڈ سے انرجی کہیں زیادہ ملے اگر انرجی کم ملے گی تو انیمل جی سروائیو نہیں کر سکے گا تو اس لیے انرجی جو گینز ہے مست ایکسیڈ دا انرجی کاسٹ یعنی انرجی جو حاصل ہونی ہے وہ انرجی کے خرچ سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے اس کے اگزمپل ہم پرینگ منٹس میں دیکھتے ہیں یہ انسیکٹ ہیں اور شکار کو پکڑتے ہیں بڑی ٹانگو والے انسیکٹ ہیں منٹس اب دیکھیں پہلی بات ہے کہ انرجی کو یہ ایکسپینڈ کیسے کرتے ہیں وہی والے باتیں ہوں گے کہ فوڈ کو ڈھونڈنے کے لیے لوکیٹ کرنے کے لیے بھی انہیں انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی فوڈ عموماً دوسرے انسیکٹس ہوتے ہیں موتس ہوتے ہیں بھمرے ہوتے ہیں تو یہ موت کو عام طور پر جب ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا سٹرائک کرے گا تو اس کے لیے بھی انرجی چاہیے پھر یہ ہے کہ اگر اس نے شکار کو پکڑ بھی لیا ہے تو انسیکٹ کے ونگز ہوتے ہیں ان ونگز کو اس نے لازم بات ہے اس کی باڈی سے الگ کرنا ہے تاکہ اس اینیمل کو فوڈ کے طور پر وہ کھا سکیں تو ونگز جو شکار کے پر ہیں اس کو بھی ریموو کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوگی پھر یہ ہوتا ہے کہ اس عام طور پر شکار کو اینیمل کی باڈی نے کنزیوم کرنا ہے استعمال کرنا ہے اس کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوگی اور بالاخر فوڈ جب باڈی کے اندر جائے گی اب فوڈ نے ڈیجیسٹ ہونا ہے یعنی اس کھانے نے وہاں نان ڈیفیوزیبل سے ڈیفیوزیبل میٹیریل میں آنا ہے تو اس کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوگی تو منٹس اس وقت سروائب کر سکتا ہے جب انرجی جو فوڈ میٹیریل حاصل ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جائے ان انرجی کی کاسٹ سے یعنی فوڈ جو اس نے حاصل کی ہے اس سے انرجی کہیں زیادہ اسے حاصل ہو اس انرجی کے عام طور پر جو کاسٹ ہوئی ہیں جو انرجی خرچ ہوئی ہے تب تو وہ سروائب کرے گا اگر اسے فوڈ سے انرجی کم ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انیمل جو ہے وہ پھر سروائب نہیں کر سکے گا یہ ایکٹیوٹیز پر فارم نہیں کرے گا کیوں اسے اور ایکسٹر انرجی کیوں چاہیے ہوتی ہے اسے اور ایکسٹر انرجی چاہیے کیونکہ اس نے دوسرے ارگنیزم سے میٹ کرنے کے لیے ملاب کے لیے بھی اس انیمل کو سرچ کرنا ہے ہونٹنا ہے یا اس کو سگنل بھیجنے ہیں تو اس میں بھی انرجی خرچ ہوگی اسی طرح اگر اس نے لینگ ایگز یعنی انڈے دینے ہیں تو اس میں بھی انرجی خرچ ہوگی تو یہ ایکسٹر انرجی اس کے پاس موجود ہوگی تو آگے وہ سروائب کر سکیں گے اچھا بھئی یہ جو انیملز ہیں یہ فوڈ کے حوالے سے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم سپیشلیسٹ نام دیتے ہیں اور دوسروں کو جرنلیسٹ نام دیتے ہیں جو انیملز سپیشلیسٹ ہوتے ہیں یہ ایسے انیمل ہوتے ہیں جو یوٹلائز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں پرٹیکلر ٹائپ آف فوڈ اینڈ ہیبیٹیٹس یا میں یوں کہوں کہ یہ ایسے انیمل ہیں جو سپیسیفک قسم کی فوڈ کو کھاتے ہیں کسی اور فوڈ کو نہیں کھائیں گے ان کی سپیسیفک ہوگی اور ایک سپیسیفک قسم کی ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں تو ایسے انیمل کو ہم سپیشلیسٹ کہتے ہیں اگر میں اگزمپل کے طور پر بات کروں تو کوالا یہ ایک میمل ہے خاص طور پر پاؤچ میمل ہے تھیلی والا میمل ہے اور یہ کہاں رہتا ہے یہ عام طور پر وہاں رہتا ہے جہاں یوکلیپٹس کے پلانٹ ہوں گے یوکلیپٹس کے ٹریز ہوں گے یوکلیپٹس جو ہے سفیدے کو نام دیتے ہیں کیوں کہ یہ یوکلیپٹس کے جو نرم لیوز ہوتے ہیں یہ ان کو فوڈ کے طور پر ایٹ کرتا ہے کیونکہ ان کا دیجیسٹر سسٹم جو ہے مور ایفیشنٹ ہے یوکلیپٹس لیوز کو دیجیسٹ کرنے کے لیے تو اس سے انہیں میکسیمم انرجی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوالا جو ہے یہ سپیشلیسٹ ہو گیا کہ یہ ایسی جگہ موجود ہوگا جہاں یوکلیپٹس ٹری ہیں کیونکہ اس نے یوکلیپٹس ٹری کو فوڈ کے طور پر استعمال کرنا ہے کھانا ہے اب ڈیس ایڈونٹیج اس کا کیا رہے گا سپیشلیسٹ کا ڈیس ایڈونٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ اینیمل رسک پہ ہوتے ہیں کس طرح خطرے میں ہوتے ہیں کہ اگر وہاں یوکلیپٹس کے جو ٹری ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اینیمل بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے تو اس لیے ہم ان اینیمل کو سپیشلیسٹ کا نام دیتے ہیں دوسرے جو ہیں جرنالیسٹ ہیں یہ ایسے انیملز ہیں جو یوٹلائزنگ کرتے ہیں وریٹی آف فوڈ وریٹی آف ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں جو فوڈ مل جائے ایوری ٹائپ کی فوڈ کو یہ استعمال کرتے ہیں انہیں جرنالیسٹ کہتے ہیں اگزمپل اس کی انسان بھی ہیں ہیومن بھی ہیں اور مختلف پیسٹ سپیشیز ہیں جیسے اگزمپل یہاں دے ہوئی ہے یورپین سٹارلنگز ہے یہ یورپین سٹارلنگز جو ہے یہ بیرڈز ہیں اب یہ ہیں جرنالیسٹ کہ جو ان چیزیں ان کو مل جائیں یہ فوڈ کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں لیکن اب دیکھیں اس کا ڈیس آڈمنٹیج کیا ہوتا ہے ڈیس آڈمنٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی انہوں نے فوڈ کو یوٹلائز کرنا ہے تو انہیں مختلف قسم کی ہیبیٹیٹ میں جانا پڑتا ہے مختلف قسم کے فیلڈ میں جانا پڑتا ہے تو انہیں مختلف قسم کی پریڈیٹر سے کمپیٹیٹر سے سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی جب ایک انوائرمنٹ سے دوسری انوائرمنٹ چینج کریں گے تو وہاں پریڈیٹر اور ہوں گے وہاں کمپیٹیٹر اور ہوں گے تو انہیں فیس کرنا پڑے گا مقابلہ کمپیٹیشن کرنا پڑے گا دوسرے آرگنیزم کے ساتھ اس لیے پھر ان کے بھی بعض دفعہ سروائیول کے چانس کم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں مور کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ایسے سروائیول کر سکیں گے جو کمپیٹیشن کو جی فیس کر سکیں گے اور جو کمپیٹیشن کو فیس نہیں کریں گے ان کی سروائیول کے ان جرنالیسٹ کی سروائیول کے چانسز کم ہوں گے اللہ حافظ